بسم اللہ الرحمن الرحیم یورپی یونین کے توسط سے بلواسطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے جس میں دونوں ممالک کے ساتھ معاہدے کے دیکر فریقین کے نمائندے بھی شامل ہیں ویانہ میں معاہدے کے فریقین امریکہ، ایران، روس، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے نمائندے یورپی یونین کے توسط سے سر جوڑے بیٹھے ہیں امریکہ جو دوہزار اٹھارہ میں معاہدے سے یک طرفہ طور پر دست پردار ہو گیا تھا اس کی باپسی اور ایران پر آئیت پر بندیوں کے خاتمے پر دونوں ممالک کے نمائندے پہلی بار بلواسطہ مذاکرات کریں گے مریم نواز نے چودری شگر مل کیس میں نیب کی درخواست پر اپنے جواب میں کہا ہے کہ نیب کے کیسز اور گرفتاریاں آواز دبانے کی کوشش ہیں مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیب نے چودری شگر مل کیس میں چودہ ماہ خاموشی اختیار کی پھر طلب کیا نیب کے کیسز اور گرفتاریاں آواز دبانے کی کوشش ہیں عدالت آلیہ نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرے دوستو یاد رہے کہ نیب نے چودری شگر مل کیس میں مریم نواز پر دو ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے چار نومبر دو ہزار انیس کو ان کی زمان منظور کی تھی نیب نے گزشتہ ماہ لاہور ہائی کورٹ میں چودری شگر مل کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زمانت منصور کرنے کی درخواست کی تھی عدالت آلیہ میں سماعت کے دوران نیب کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ مریم نواز کے خلاف انکوائری تفتیش میں بدل چکی ہے وہ اپنی زمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں انہیں زمانت کے بعد تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی انہوں نے پیش ہونے کی بجائے نیب کے دفتر پر پتھرہ اکرائیا ان سی او سی نے بزرگ شہریوں کی کرونا ویکسینیشن گھر پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ ہی ساٹھ سال سے زائد عمر کے غیر ملکی شہریوں کی ویکسینیشن کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ابتدائی طور پر پنجاب اور اسلام آباد میں اسی سال سے زائد عمر کے شہریوں کی ویکسینیشن گھر پر کی جائے گی حکام نے کہا ہے کہ اسی سال اور زائد افراد کو گھر پر کرونا ویکسینیشن کی سہولت دینے کے لیے باقی سوبوں کو بھی کہا گیا ہے عوام گھر پر ویکسینیشن کا عمل اپنی سہولیات کو دے کر کر سکتے ہیں اسی سال کے افراد کی گھر پر ویکسینیشن آئندہ دو دن تک شروع کر دی جائے گی مایکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے ایک تقریر کے دوران خبردار کیا تھا کہ انسانیت کو سب سے بڑا خطرہ جہریج لڑائی سے نہیں بلکہ کسی وبائی جراسین سے لاحق ہے جو کروڑوں افراد کے لیے جان لیوا بن جائے گا اس تقریر کو کروڑوں بار یوٹیوب پر دیکھا گیا مگر اس کا اثر وہ نہیں ہوا جس کی بات بل گیٹس نے کی تھی اس کی بجائے امریکہ اور یورپ میں دائیں بازو کے قدامت پسند افراد ویکسین کے مخالفین سازشی خیالات پھیلانے والے گروپس نے دنیا کے امیر ترین شخص کو اپنا حدف بنا لیا مایکرو سوفٹ کے بانی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وہ عجیب و غریب اور شیطانی سازشی خیالات پر دھنگ رہ گئے تھے کیونکہ وہ یہ جاننا پسند کریں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا مجھے توقع ہے کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے گا بل گیٹس نے کرونا کی روک تھام کے لیے ایک اشاریہ 75 ارب ڈالر عطیہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور یہ عطیہ ویکسینز علاج اور تشخیص کی تیاری میں استعمال ہوگا کرونا کی وبا کے پھیلاؤ کے ساتھ انٹرنیٹ پر لاکھوں ایسے سازشی خیالات سامنے آئے تھے جن میں سے کچھ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر انتھونی فوجی اور بل گیٹس نے وبا کو تخلیق کیا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں اس کو استعمال کر کے لوگوں میں مایکروچپ نصب کرنا چاہتے ہیں لیکن بل گیٹس کا کہنا یا پوچھنا ہے کہ کیا لوگ واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں جرمنی کے ایک شہر میں بے گھر افراد کے لیے پارک سو دیگر عوامی مقامات پر سلیپنگ پورڈز نصب کر دیے گئے ہیں یہ بے مثال کام جرمن شہر عالم کی انتظامیہ نے کیا ہے ان پورڈز کو عالمر نیسٹ کا نام دیا گیا ہے یہ گھونسلے سردی کے موسم میں بے گھر افراد کے آرام کرنے کے لیے نصب کیے گئے ہیں یہ لکڑی اور سٹیل سے بنائے گئے ہیں مقامی حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ پورڈز اتنے بڑے ہیں کہ ان میں بیق وقت دو لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی ان پورڈز کو سینسرز کے ذریعے ایک نیٹورک سے منسلک کیا گیا ہے انہی سینسرز کے ذریعے پورڈز کے ساتھ درپیش آنے والے کسی بھی مسئلے سے انتظامیاں کو اگاہی رہے گی اور انہیں بروقت ہی کیا جا سکے گا اس کے علاوہ یہ بھی معلوم رہے گا کہ کب کون سا پورڈ استعمال ہو رہا ہے دوستو گالیاں دینا انتہائی مایوب بات ہے لیکن اب سائنس دانوں نے اس کے متعلق ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے میسا چوستس کالج آف لیبرل کے تحقیقاروں نے بتایا ہے کہ گالیاں دینا کسی کے ذہین اور تخلیقی صلاحیوں تو کا مالک ہونے کی نشانی ہوتا ہے اور گالیاں دینے والا شخص کے ایسی سوپر پاورز کا مالک ہوتا ہے جو اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف جھیل جانے میں مدد دیتی ہے تحقیقاتی ریزلٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گالیاں دینا ایمانداری کی بھی علامت ہوتا ہے کیونکہ اسے سچے جذبات کا اظہار ہوتا ہے بد زبانی دائیں دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہے جسے تخلیقی دماغ کہا جاتا ہے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور نفسیات کے پروفیسر ٹوموٹھی جے کا کہنا تھا کہ گالیاں دینے کے فوائد بے شمار ہیں جو گزشتہ دو دہائیوں میں سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں اس سے قبل کوئی گالیوں کے فوائد سے اگاہ نہیں تھا دوستو اب اس کا فائدہ دیکھتے ہوئے کہیں مجھے ہی دینا نہ شروع کر دیں بلکہ ان سائنس دانوں کو دینا جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے میں نے تو آپ تک صرف خبر پہنچائی ہے برطانیہ میں ڈاکٹروں کی طرف سے فٹ اور صحت مند قرار دی جانے والی ایک ائر ہوسٹس کرونا میں مبتلا ہو کر موت کے موں میں چلی گئی جس نے فیس بک پر اپنی آخری پوسٹ میں ایسی بات کہہ دی جسے سن کر شاید آپ کی آنکھ نم ہو جائے پانچ بچوں کی ماں قیدن نامی اس خاتون کو ستائیس دسمبر کو ہوسپٹل لیا گیا تھا اس کی تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے اسے دوا کے ذریعے بے ہوش کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اسی بے ہوشی میں ہی ہارٹ اٹیک آنے سے موت کے موں میں چلی گئی کیرن نے فیس بک پر اپنی آخری پوسٹ میں لکھا تھا کہ مجھے دوا دیکھ کر بے ہوش کیا جانے لگا ہے اور وارننگ بھی دی گئی ہے کہ شاید میں اسی بے ہوشی سے واپس نہ آسکوں میں اتنی خوف زدہ ہوں کہ لفظ خوف اس کے لیے چھوٹا پڑھ رہا ہے میرے برابر والی خاتون کی میری آنکھوں کے سامنے موت ہو چکی ہے بیچاری خاتون کی نرسوں نے جان بچانے کی بہت کوشش کی میں بھی اس کی مدد نہ کر سکی آخر میں اس خاتون کا کہنا تھا کہ پلیز تمام لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میں دوبارہ ہوش میں آ کر اپنے بچوں کے پاس واپس جا سکوں جرمنی کے ایک شہر کی بیکری میں ایک ایسا کیک تیار کیا گیا ہے جو ہو بھوس رنج کی طرح ہے اور اس پر بائے بائے کرونا کی عبارت درج ہے جرمنی کی بیکنگ پیراڈائز بیکری انوکھی چیزیں بنانے میں دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے کرونا کی ابتدا میں جب ٹائلٹ پیپرز کی کمی کا سامنا ہو گیا تھا تو بیکری نے ٹائلٹ پیپرز کی شکل کا کیک تیار کر کے عالمی شہرت حاصل کی تھی اب جب کہ دنیا بھر میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس عالمی وبا کے خاتمے کی امید پیدا ہو چکی ہے تو بیکری نے اس موقع پر بھی کیک کا ایک نیا ڈیزائن تیار کیا ہے یہ کیک سرنج کی شکل کا ہے جس سے مراد کرونا ٹیکہ ہے اور سرنج پر بائے بائے کرونا درج ہے بیکری کے مداہوں نے اس کیک کو کافی پسند کیا ہے لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دے سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مذر ہے تاہم اب ایک نئی تحقیق کے ریزلٹ اس سے کافی مختلف ہیں حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ گیارہ سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے لندن کالی یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان زیادہ ہوتا ہے دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو ریزلٹ سے علم ہوتا ہے کہ سکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مصطتی یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق سکرینوں سے ہمیں مختلف اقزام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے یا نہیں تاہم ریزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دے عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فائد بھی ہیں اس تحقیق میں گیارہ ہزار سے زائد بچوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے جبکہ چودہ سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی بھی کوشش کی گئی تھی نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے تین برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ چوبیس فیصد تک کم ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں تین سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ تیرہ فیصد تک بڑھ جاتا ہے سعودی عرب میں مازونوں کو خانہ کعبہ کے تواف اور صفحہ اور مربع کی سعی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے نئی الیکٹرونک ویل چیئرز کی فراہمی کا افتتہ کر دیا گیا ہے مقدس مساجد کے امور کے سربراہ علی ڈاکٹر عبد الرحمن نے کہا کہ مسجد الحرم آنے والوں میں مازور اور بزرگ بھی ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہمارا اہم حدف ہے نئی الیکٹرونک ویل چیئرز مضبوط پلاسٹک سے تیار کی گئی ہے جو حلکی کھلکی ہوتی ہے ان کو چلانا آسان ہے جبکہ انہیں فولڈ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے دور کی نظریں کمزور ہونا کافی پریشانی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ انسان چشمے کے بغیر دور کی چیزوں کو دیکھنے سے کاثر ہوتا ہے اور ہر وقت چشمہ اور لینڈز کا استعمال کتنا مشکل ہوتا ہے جاپان کی ایک فارماسوٹیکل کمپنی کبوتا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے سمارٹ گلاسز تیار کیے ہیں جسے دن میں صرف ایک دھنٹا لگا رکھنے سے آپ کی کمزور نظر پورے دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اینکی فروخ کا آغاز دو ہزار اکیس میں کریں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ